پاکستان کی سیاست اور خاص طور پر نون لیگ کی سیاست پر بات ہو رہی تھی اور ہم بریک پر جانے سے پہلے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایاز صادق صاحب کو بلایا گیا جو شہباز شریف صاحب کا اشائیہ تھا بظاہر یہ پارلیمانی قائدین کے لیے جو اپوزیشن کے تھے ان کے عزاز میں تھا لیکن اس میں شرکت بہت سارے ایسے لوگوں نے کی جو پارلیمانی قائد نہیں تھے اس میں ایاز صادق صاحب اس میں سعاد رفیق صاحب لیکن مریم نواز صاحبہ کو نہیں بلایا گیا تھا یہ واقعی صدیق صاحب مریم نواز کو اگر بلا لیتے تو اس میں کیا قباہ تھی یا مریم صاحبہ نے آنا نہیں تھا وہ بلکل آتی ہیں اگر ان کو بلایا جاتا ان کو انویٹیشن ہی نہیں دیا گیا جو اپوزیشن لیڈر کا جو چیمبر ہے وہیں سے دعوت نامیں بجوائے گیا تو ان کو تو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا ان کو انوائٹ کیا جاتا تو وہ استعباد میں موجود بھی تھی تو اس کے باوجود ان کو جو ہے وہ نہیں بلایا گیا شاید اسی وجہ سے بلکہ جو آپ نے پہلے بات کی نا کہ ایم پی ایس کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں سیم گفتگو کی ہے شباز شریف نے رہا تھا پوزیشن کو اور اقائل کرنے کے کوشش ایک یہ چیز یہ بھی بتا دوں نے کہا کہ میں بلاور بٹو زرداری کے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں تمام قانونی اور آئینی آپشن استعمال کرنے چاہئے تھے بشمول ادم اعتماد کی تحریک ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں اور دوسری بات جو ہے وہ شباز شریف نے یہ بات بھی کر کے ایک میسج جو ہے ان لوگوں کو دے ریا جن کے ساتھ ایک باتیں کی جاری کی ہے ڈیل اور ڈیل دونوں کا انہوں نے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جس طرح صدیق جان نے بات کی جو کیسز ایک دن میں لگا فیصلہ بھی ہو گیا ساری کچھ چیزیں جو ہے وہ تو یہ تو پھر اس چیز کی جو ہے وہ غمازی کرتی ہے کہ یہ سارا کچھ حصہ جو ہے وہ چل رہا تھا اب وہ انہوں نے جو رات ایک اور بات کیوں انہوں نے کہا جی ہمارا فوکس ہونا چاہیے اب عمران خان ہمارا فوکس ادارے نہیں ہونے چاہیے اگر ہمارا فوکس ادارے ہوں گے تو پھر ہمارا ووٹ بینک کم ہو سکتا ہے سامیل صاحب کہ ہم اگر عمران خان کی پرفارمس کو خاص طور پر مہنگائی کو ان کے جو معاشی صورتحال ہے بیروزگاری کو ان کی پولیسیوں کو نشانہ بنائیں گے یہ ہمارے سب سے بہتر ہوگا دے دیا اور پھر وہی جو بات کہ سپیکر کے خلافات امیتماعی کی تحریک پھر وہاں پہ کوئی لانگ مارچ کی کوئی بات نہیں ہوئی اسطیفوں کی کوئی بات نہیں ہوئی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ اپنے ان کے جو اختلافات ہیں اس میں لانگ مارچ کا معاملہ تو کہیں کیوں لینا گول ہی نہیں ہوگیا صدیق ساجی صاحب اتنی مرضی تیلیاں لگاتے رہیں ان تیلیاں کا کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے صدیق ساجی صاحب نے کہا دیکھیں ان کی خواہش ہے جب سے میں ان کو سن رہی ہوں اور بہت سے لوگوں کو سن رہی ہوں ان کی یہی خواہش ہے جی کے چاچی بتیجی جو ہے نا چاچہ بتیجی جو ہے نا اب مجھے بات تو کرنے دینا بات کرنے دینا بات کرنے دینا بات کرنے دینا تو ان کے خواہشات جو ہے نا انہوں نے پہلے شماع شریف صورو پر جی آپ کی بیٹ ہے مریم کا نواز کا ناولو سعید علینا کو جناب بلکل دعا عام بولنے میں ابھی بھی اس ٹیس پر یقین رکھتی ہوں کہ ایک گوڈ کاپ ہے اور ایک بیٹ کاپ ہے اور اچھے طریقے سے جو ہے اپنی پولیٹکس کو لے کر چل رہے ہیں انہوں نے شباز شریف صاحب کو انہوں نے مریم نواز کو روکا مریم نواز نے کیا کیا اپنی بیانیاں لے کر چلی آپ ایکی طرف آنگی پورا آپ کو دوں گی موقع آپ سوال کر لیجیے گا مجھ سے انہوں نے دو صدیق کے درگے میں فسے ہوئے ہیں دو صدیق اور امین میں رکھ جائیں آپ اچھا رکھ جائیں تو بیسکلی انہوں نے کیا کیا انہوں نے شباز شریف صاحب کو روکا مریم نواز کو روکا مریم نواز کو روکنے کا کیا نتیجہ نکلا آپ کے سامنے انہوں نے کس طریقے سے اہداروں کو کیا پلٹسائز کیا انہوں نے کس طریقے سے اہداروں کی بات کیا اب اس نے شباز شریف کو روکا آپ دیکھیں کہ آگے کہانی کیا بنتی ہے آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم کا کیا ہوگا پی ٹی ایم کا جو ہونا ہے سو ہونا ہے لیکن جو کل کا جو ساری چیزیں ہوئی ہیں اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بلاول بھوٹوزرداری صاحب آئیں گے پھر بعد میں پتہ سلتا ہے بلاول بھوٹوزرداری صاحب نہیں آتے ہیں اس کا بھی ایک ریزن ہے وہ ریزن جو آپ پہلے بتا چکے ہوئے ہیں اچھا جی صدیق ساجہ صاحب you wanted to say something صدیق جان میڈم سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سبانسی کی کوئی انگریزی آپ کو زیادہ آتی ہے صرف فاؤمی کی سیاست بیاستی نہیں ہے Vetrandu اور داخراہ کی سیاست کر رہاً benzما فاؤم کی سیاست vote لیکن منافقت کی سیاست felیب کونک ریزی ہے یہ تو بک بتائے گا حس lafi پاکستان میں اس پہ منافقت کایا Action ایکتا ہے ہے کہ ذاتی مفادات کو سامنے رکھ کے وہ بات کی جاتی ہے لیکن یہ جو لانگ مارچ کا سارا مسئلہ گول ہو گیا اور اپنی اپنی کہانی ہر بندہ رشیل کرتی ہے مریم باہر حمزہ باہر چباشی باہر نواز شیب باہر تو کیا ڈیل نہیں ہے تو کریں نا لانگ مارچ پہ سب باہر اچھا مجھے یہ بتائیے صدیق جان ذرا آپ دوسری طرف آ جاتے ہیں اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں وہ جانگیر ترین والا جو معاملہ تھا علی زفر کے جو ریپورٹ تھی وہ وہ کیا کہانی کہاں تک پہنچی دیکھیں علی زفر صاحب علی ریپورٹ کے بڑے انٹرسٹنگ صورتحال ہے علی زفر نے جس کے علی زفر صاحب نے جس کے خلاف تحقیقات کرنی تھی اب وہی اس ریپورٹ کو ویٹ کر رہی ہے اور وہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سار اضرات یعنی جن کے خلاف تحقیقات تھی جانگیر ترین صاحب کے خلاف تحقیقات تھی تو اب وہ ریپورٹ کا معاینہ جانگیر ترین صاحب کر رہے ہیں نہیں نہیں جو جن کے خلاف جانگیر ترین صاحب کی شکایت تھی وہی اس کا معاینہ کر رہے ہیں اچھا وہی یعنی شہزاد اکبر صاحب یا جو دوسرے لوگ جو نیپ کے جن پر الزام جانگیر ترین صاحب لگاتے ہیں اور یہ ٹیمپرڈ جو ہے وہ رپورٹ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں ٹیمپرنگ کی جائے اس رپورٹ میں جو علی زفر صاحب نے پہلے رپورٹ یا بلی زفر صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کو بھی سینیٹر بنوایا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے تو وہ بھی شاید میرا نہیں خیال میرا نیلیسز ہے خبر نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں کھڑے ہوں گے کہ وہ اتنی جرت کا مظاہرہ کریں کہ وہ کہیں کہ میری یہ رپورٹ ہے میں بڑا کلیر ہوں کہ اس میں یہ یہ معاملات ہیں یہ یہ چیزیں ہیں میں یہی رپورٹ دوں گا تو آپ اندازہ لگائیں جن کے خلاف تحقیقات وہ کر رہے تھے انہی سے وہ پوچھتے ہیں کہ سر یہ رپورٹ ہے آپ بتا دیں پھر یہی پیش کرنے یہ کیا کرنے تو باقی فتح عمران خان صاحب کو بھی ہے عمران خان صاحب کو صرف ایک تسلیح ہے اور وہ تسلیح ان کو یہ ہے کہ ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یعنی ان کی حکومت کو نہیں گرانا چاہتے اس میں وہ کلیر ہیں یہی وجہ ہے نہ وہ اس وقت جانگیزرین کو وہ کوئی معاملات اس کے ساتھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ان کو صرف ایک ہی تسلیح ہے اور وہ یہ ہے کہ ادارے میرے ساتھ کھڑے ہیں باقی یہ سب آنکھوں کا دوکھ ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں فلاں مل لی ہے فلاں مل لی ہے معاملات تیہ ہو گئے ہیں یہ وہ کچھ بھی نہیں ہیں معاملات بالکل بڑے خراب ہیں جانگیزرین گروپ کے حکومت کے لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں جب اداروں نے میری حکومت نہیں گرانی تو مجھے کس بات کی ٹینشن ہے پتہ نہیں ہے وہ دوزارتیس کے الیکشن کے برے میں کیا سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے دوزارتیس کے الیکشن کیسے لڑنے کیا ان لوگوں کو یا کوئی اور پلٹیکل لوگوں کے ذریعے نہیں لڑنا کوئی بیننگ آرسز کے ذریعے نہیں لڑنا کس طرح سے لڑنے یہ ستدارتی نظام تو نہیں ہے لیکن ابھی تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ کونفیڈنٹ ہیں کہ ان کی حکومت نہیں جاری تو جانگیتری نے جو کرنا ہے کر لے جس نے جو کرنا ہے کر لے جس نے شوق پڑھا کرنا ہے وہ کر لے نہیں لیکن صدیق ساجت اگر ایف آئی اے ایک میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ بات کئی دفعہ میرا یہ کوئسچن ہے اگر ایف آئی اے انکوائری کر رہی ہے تو علی زفر صاحب کس کپیسٹی میں کس قانونی حیثیت میں وہ دیکھ کے اپنی ریپورٹ دیں گے اور اگر وہ ایک ریپورٹ دے بھی دیتے ہیں تو کس بنیاد پر اس ریپورٹ کی بنیاد پر آپ ایف آئی اے کی انکوائری کو دفتر داخل کر دیں گے میں تو سیدھا سیدھا کہوں گا جی علی زفر کی جو یہاں پہ ان کو جو لگایا گیا ویسے تو بطور سالس ہی اگر ہم کہیں گے یہ اثر انداز ہوں گے ایف آئی اے کی اس ریپورٹ کے اوپر آپ ایک ادارے کے بلاتے ہیں ان سے کہتے ہیں جی یہ جو آپ نے اب تک جو تحقیقات کی ہیں ہم اسے شیئر کریں پھر آپ جو جہانگیترین جو ان کے شگر ملز ہیں ان کے لوگوں سے آپ ملتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ان کو ریپورٹس کو جو ہے وہ بناتے ہیں اور آگے بیچتے ہیں تدائی جو ریپورٹ ہے تو ایف آئی اے کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح پھر ازادی سے کام کریں گے ایک اور چیز بیاد کر دیں اگر وفاقی وزراء یہ کہیں کہ جانگیترین ہمارا اساسہ ہیں چھوٹی مٹھی لڑائی ہو جاتی ہے اور وزیراعظم ہاؤس سے بھی یہ خبریں آئیں کہ جانگیترین صاحب جو ہیں وہ پارٹی میں ہیں اور وہ میرے قریبی ساتھی ہیں اور کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے دوں گا تو یہ مجھے بتائیے کہ کون سا ادارہ جو صدیق صاجے صاحب ویری رائٹلی اس پوائنٹنگ آؤٹ کون سا پاکستان کا ادارہ ان کے خلاف کچھ تحقیقات کرے گا اور اگر واقعی وہ کسی چیز میں ملوث ہوئے تو وہ آکے یہ کہے گا کہ ہاں جناب بلکل یہ ملوث ہے سوری ٹو سے لیکن سمی صاحب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جانگیترین کو علی زفر کے ذریعے ایک کلین چٹ جو ہے وہ دی جائے گی پھر وہ عدالتوں سے اسی کلین چٹ کے ذریعے باعثت جو ہے وہ بری ہوں گے اور چونکہ وہ شروع سے کہہ چکے کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں رہوں گا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جب جب میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ کلین چٹ کیسے دیگی ایف آئی ایف آئی ایف آئی دیکھیں عمران خان نے یہ کل بھی کہا صدیق جان آپ کو بھی پتا اس بات کا کل بھی انہوں نے جو میٹنگ تھی ترجمانوں کی اور پوری کور کمیٹنگ کی اس میں انہوں نے کہا کہ میں کوئی اینا رو نہیں دینے والا مقدمہ میری حکومت رہے یا نہ رہے واپس نہیں ہوگا کوئی تو دیکھیں کہاں سے کونین چٹ ملے گی صدیق ساجے صاحب یہ ساتھ تھوڑا سا اختلاف کروں گا اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں علی زفر صاحب نے کیا دیکھنا ہے علی زفر صاحب نے ایف آئی کے معاملات نہیں دیکھنا ایف آئی کیا کر رہا ہے انہوں نے سب یہ دیکھنا ہے کہ پرائیم سٹر آفیس سے یہ عمران خان صاحب کے قریبی لوگوں جو کہ جس کا نام شہزاد اکبر ہے ان کی مداخلت ہے یعنی انہوں نے سب یہ دیکھنا ہے